تو آج کے لیسن میں ہم پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس یا سمپل پاسٹ ٹینس کو سٹیڈی کریں گے پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس کسی ایسے کام کو ظاہر کرتا ہے جو کہ پاسٹ میں ہو چکا ہو پاسٹ میں ہوا ہو ماضی میں ہوا ہو یا پھر یہ کسی ایسے کام کو ظاہر کرتا ہے جو کہ پاسٹ میں ریگولر بیسس پہ ہوا ہو پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس is used to state an action which was done in the past it describes an action which was done on regular basis in the past تو اردو میں پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس کے جملے جو ہوتے ہیں ان کے آہر میں تاتھا تی تھی تے تھے وغیرہ آتا ہے یہ بعض جکات جملوں کے آہر میں علیف یہ یہ آتا ہے ابھی ہم جملے دیکھیں گے تو اس سے آپ کو یہ ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گے جس طرح کہ دیکھیں اردو میں یہ جو جملے ہیں وہ پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس یا سیمپل پاسٹ ٹینس کے ہیں وہ سکول جاتا تھا یہ اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ سکول گیا وہ فیکٹری میں کام کرتا تھا یا اس نے فیکٹری میں کام کیا بچے کارٹون دیکھتے تھے بچوں نے کارٹون دیکھے کل بارش ہوئی وہ میچ جیت گئے اب یہ جو جملے ہیں اردو کے تو یہ پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس یا سیمپل پاسٹ ٹینس کے جملے ہوں گے اب ہم دیکھیں گے کہ ہم ان کی انگلیش کیسے بنائیں گے اب یہ جتنے بھی جملے تھے ان کو ہم پاؤزیٹیو سنٹینسز کہتے ہیں مصبت جملے ہیں یا پاؤزیٹیو سنٹینسز ہیں سیمپل سنٹینسز ہیں اب ہم سنٹینس سٹرکچر دیکھ لیتے ہیں یعنی پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس اور یاد رکھیں کہ پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس جو ہے اس میں ورب کی سیکنڈ فارم یوز ہوتی ہے تو پاؤزیٹیو سنٹینسز بناتے ہوئے سب سے پہلے ہم سبجیکٹ یوز کریں گے پھر ورب کی سیکنڈ فارم آئے گی یا پاسٹ فارم جسے ہم کہتے ہیں اور پھر ہم آبجیکٹ لگائے گے تو وہ سکول جاتا تھا تو اس کی کیا انگلیش ہوگی سب سے پہلے سبجیکٹ آئے گا اور پھر سیکنڈ فارم آدھ ورب اور ورب یہاں پہ ہے جانا گو کی سیکنڈ فارم ہوگی تو یہ ہوگا وہ سکول جاتا تھا یا وہ سکول گیا اسی طرح وہ فیکٹری میں کام کرتا تھا اس نے فیکٹری میں کام کیا تو یہاں پہ جو ہمارا سبجیکٹ ہے وہ اگین ہے ہی اور کام کرنا یہاں پہ ورب ہے ورک کی سیکنڈ فارم آدھ ورکٹ سو ہی ورکٹ ہی ورکٹ انا فیکٹری اس نے فیکٹری میں کام کیا یا وہ فیکٹری میں کام کرتا تھا بچے کارٹون دیکھتے تھے کڈز واشت کارٹونز کیڈز یہاں پہ سبجیکٹ ہے اور ورب ہمارا تھا واش اور اس کی سیکنڈ فارم ہوگی واشت اور پھر آبجیکٹ ہے کارٹونز کڈز واشت کارٹونز کل بارش ہوئی بارش ہونا اس کی انگلیش ہے رین آر اے آئی ہے اور اس کی سیکنڈ فارم ہے رینٹ رینٹ جیسٹرڈے وہ میچ جیت گئے دے ون دہ میچ دے یہاں پہ سبجیکٹ ہے اور جو ہمارا ورب ہے وہ ہے جیتنا ون اور ون کی سیکنڈ فارم یا پاسٹ فارم ہے ون دے ون دہ دے ون دہ میچ تو اب ہم دیکھیں گے کہ ہم نیگیڈیف سنٹینس آس ان دیو ٹی انڈیو ٹینس کے اسے بنے اب آپآب ہم دیکھیں کہ نیگیڈیف سنٹینس ایسے ہوتے ہیں جس میں نوٹ استعمال کیا جاتا ہے یہ اردو میں انہوں سے نہیں استعمال کرتے Stück ٹھیک ہے وہ سکول نہیں گیا وہ فیکٹری میں کام نہیں کرتا تھا بچوں نے کارٹون نہیں دیکھے کل بارش نہیں ہوئی انہوں نے میچ نہیں جیتا تو یہ سارے نیگڈیب سنٹینسز ہیں تو نیگڈیب سنٹینسز پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس کے ہم کیسے بناتے ہیں سب سے پہلے اس کی انگلیش بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم سبجیکٹ لگائیں گے پھر دیڈ ناٹ کا استعمال ہوگا سب کے ساتھ لاٹ آئے گا سبجیکٹ کوئی بھی ہوئی سنگلیر پلورل کچھ بھی ہو تو سب کے ساتھ لاٹ آئے گا حالتا ہے پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس میں لازٹ میں میں دیکھا تھا اس میں کسی کے ساتھ ڈو ناٹ آتا تھا اور کسی کے ساتھ ڈس ناٹ آتا تھا لیکن پاسڈ ناٹ آئے گا سو جب دڈ آ جائے گا اس میں پھر ہم ورپ کی فسٹ فارم یوز کریں ہے پھر سیکنڈ فارم یوز نہیں کریں گے اور پھر ہم اوبجیکٹ لگیں وہ سکول نہیں گیا تو سبجیکٹ ہمارا ہے ہی اور مین ورب جو ہے وہ ہے گو اب کیونکہ یہ نیگیڈیو ہے تو ہم ڈیڈ نٹ لگائیں گے ہی ڈیڈ نٹ اور پھر وہ آپ کی فسٹ فارم ہی رہنے دیں گے گو وینٹ نہیں ہوگا تو ہی ڈیڈ نٹ گو ٹو سکول وہ سکول نہیں گیا اسی طرح وہ فیکٹری میں کام نہیں کرتا تھا ہی ڈیڈ نٹ ورک اینا فیکٹری جب ڈیڈ نٹ آ گیا ڈیڈ آ گیا تو ورگ کی فسٹ فارم یوز ہوں ہوں ہی ڈیڈ نٹ ورک اینا فیکٹری بچوں نے کارٹون نہیں دیکھے کڈز ڈیڈ نٹ ووچ کارٹونز کل بارش نہیں ہوئی اٹھ ڈیڈ نٹ رین یسٹریڈے اگر انہوں نے میچ نہیں جیتا دے ڈیڈ نٹ وینڈ دامیچ اب ہم نے ون فسٹ فارم یوز کی دے ڈیڈ نٹ ووینڈ دامیچ مجھے ان سینٹینس کو ہم سوٹ فار میں بھی یوز کر سکتے ہی ہم ڈیڈ نٹ کی کانٹریکشن کو بھی آپ کو پتا ہے کہ ہم یوز کر سکتے ہیں تو ہم ڈیڈ نٹ کی جگہ ہم اس کی کانٹریکشن بھی یوز کر سکتے تھے جو کہ ڈیڈنٹ یہ بھی use کر سکتے ہیں کہ he didn't go to school he didn't work in a factory kids didn't watch cartoons it didn't rain yesterday they didn't win the match اس طرح بھی ہم اس سنٹنسز کو کر سکتے ہیں تو یہ تھے نگریف سنٹنسز اور اب ہم بات کریں گے انٹراغیٹیف سنٹنسز ایسے سنٹنسز جن میں ہم پوچھتے ہیں انٹراغیٹیف سنٹنسز اردو میں انٹراغیٹیف سنٹنسز پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس کے اس طرح کے ہوں گے کیا وہ سکول جاتا تھا کیا وہ فیکٹری میں کام کرتا تھا کیا بچوں نے کارٹون دیکھے کیا کل بارش ہوئی کیا انہوں نے میٹ جیتا تو یہ سارے انٹراغیٹیف سنٹنسز ہیں اور یہ پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس کے اردو میں سنٹنسز ہیں اس کے انگلیش بنانے کے لیے اب انٹراغیٹیف سنٹنسز میں ہم دیڈ کو سنٹنس کے سٹارٹ میں لکھیں گے سب سے پہلے ہم دیڈ لکھیں گے اور پھر سبجیکٹ یوز کریں گے اور اگین کیونکہ دیڈ آ چکا ہے تو ہم ورپ کی فرسٹ فارم یوز کریں گے اور پھر آبجیکٹ لگائیں گے یاد رکھیں جب انگلیش میں کہیں دیڈ کا استعمال ہم کریں گے تو وہاں ورپ کی صرف اور صرف فرسٹ فارم یوز ہو کیا وہ سکول جاتا تھا تو دیڈ ہی گو تو سکول کیا وہ سکول جاتا تھا دیڈ ہی گو تو سکول کیا وہ فیکٹری میں کام کرتا تھا دیڈ ہی ورک انہا فیکٹری اور پھر انڈ پہ کسٹر مارک اپنے لازمی لگانا ہوتا ہے جب یہ آپ نے لکھنا ہے انٹراغیٹیو سنٹینس انگلیش میں تو انڈ پہ پہ کسٹر مارک لازمی لگانا ہے اوکے دوانٹ فرگیت تو پوٹ دیکھو کسٹر مارک ہیڈ دا انٹراغیٹیو سنٹینس کیا بچوں نے کارٹون دیکھے دیڈ کیڈز وچ کارٹونز کیا کل بارش ہوئی دیڈ اٹرین یسٹریڈے کیا انہوں نے میچ جیتا دیڈ دے وین دا میچ اور اب ہم ایسے سنٹینس دیکھیں گے جو کہ نیگیڈیو انٹراغیٹیو سنٹینس ہوتے ہیں یعنی جو کوسٹین بھی ان میں ہوتا ہے اور نوٹ کا استعمال بھی ہوتا ہے اس روڑیو میں ہم یہ پوچھ سکتے ہیں یہ کیس سکتے ہیں کیا وہ سکول نہیں جاتا تھا کیا وہ فیکٹری میں کام نہیں کرتا تھا کیا بچوں نے کارٹون نہیں دیکھے کیا کل بارش نہیں ہوئی کیا انہوں نے میچ نہیں جیتا تو یہ سارے نیگیڈیو انٹراغیٹیو سنٹینس ہیں تو اس میں بھی دیڈ سب سے پہلے آ جائے گا جس طرح انٹراغیٹیو سنٹینس میں ہوتا ہے تو انگلیش معنی کے لئے سب سے پہلے ہم دیڈ لگائیں گے پھر سبجیکٹ اور پھر نوٹ کا استعمال کریں گے اور پھر فرسٹ فارم آب دا ورب اور پھر اوبجیکٹ کیا وہ سکول نہیں جاتا تھا ڈیڈ ہی نوٹ گو ٹو سکول جس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں ڈیڈینٹ ہی گو ٹو سکول تو یہ ایک ہی بات ہے ڈیڈ ہی نوٹ گو ٹو سکول ڈیڈینٹ ہی گو ٹو سکول کیا وہ فیکٹری میں کام نہیں کرتا تھا ڈیڈ ہی نوٹ ورک این افیکٹری اس کو مستر بھی کہے سکتے ہیں ڈیڈینٹ ہی ورک این افیکٹری کیا بچوں نے کارٹون نہیں دیکھے ڈیڈ کڈز نوٹ واش کارٹونز ڈیڈینٹ کڈز واش کارٹونز کیا کل بارش نہیں ہوئی ڈیڈ اٹ نوٹ رین یسٹڈی اس کو مستر بھی کہے سکتے ہیں ڈیڈینٹ اٹ رین یسٹڈی کیا انہوں نے میچ نہیں جیتا ڈیڈ دے نوٹ ونڈا میچ اس کو بھی ہم لکھ سکتے ہیں ڈیڈینٹ دے ونڈا میچ ڈیڈینٹ دے ونڈا میچ آئیے اب پاس دنڈیفینٹ ٹینس کی فردر پیکٹس کے لیے ہم اور کچھ سنٹینسز جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں یہ کیسے ہوا تو یہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا جملہ ہے اردو میں تو اس کی انگلیش کیا ہوگی ہاو ڈیڈ اٹ ہیپن یہ انٹراغیٹیو سنٹینس ہے اور یہاں پہ جو ورب ہے وہ ہیپن اب ڈیڈ کے استعمال ہوا ہے تو ہم نے فرسٹ فارم ڈیوز کیے یہ کیسے ہوا ہاو ڈیڈ اٹ ہیپن ہم نے ساتھ میں اچھا وقت گزارا تو یہاں پہ جو سبجیکٹ ہے وہ ہے ہم وی اور یہاں پہ جو مین ورب ہے وہ ہے گزارا ہم نے ساتھ میں اچھا وقت گزارا we had a great time together وہ سکول کیوں نہیں گیا why did he not go to school اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں why didn't he go to school انہوں نے کھیل میں حصہ لیا they took part in the play یہاں پہ جو مین ورب ہے وہ ہے لیا take تو یہاں پہ اس کی سیکنڈ فارم ہم نے یوز کی took they took part in the play اس نے بہت اچھا کام کیا she did a wonderful job یہاں پہ جو ورب ہے وہ ہے do تو اس کی سیکنڈ فارم ہم یوز کریں گے کیونکہ یہ سمپل یا پازیٹیو سنٹنس ہے پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا she did a wonderful job اوکے تو آج ہم نے یہ دیکھا کہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس جو ہے وہ کسی ایسے کام کو شو کرتا ہے ظاہر کرتا ہے جو کہ ماضی میں ہوا ہے پاسٹ ٹائم میں ہوا ہے یا وہ پاسٹ میں کسی ایکشن کے ریگولر بیسس پر ہونے کو ظاہر کرتا ہے اوکے تو سمپل جو سنٹنسز ہوتے ہیں پازیٹیو سنٹنسز ان میں ہم سبجیکٹ اور ورپ کی سیکنڈ فارم ہم یوز کرتے ہیں اور پھر اوبجیکٹ لگاتے ہیں لیکن نیگڈیف بناتے وقت ہم سب کے ساتھ سبجیکٹ کے بعد did not کے استعمال کرتے ہیں ورپ سے پہلے اور پھر ورپ کی فرسٹ فارم یوز کی جاتی ہے تو جب بھی پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں دیڈ آ جائے گا تو ہم ورپ کی فرسٹ فارم یوز کریں گے اور انٹراغٹیو میں ہم دیڈ کو سنٹینس کے سٹارٹ میں لکھیں گے اور ایک بات اور جو آپ نے مائن میں رکھنی ہے پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس پہ کوئی ہلپنگ ورپ یوز نہیں ہوتا ہے یعنی واز یا ورپ یہ یہاں پہ ہم یوز نہیں کرتے تو سمپلی ہم پازیٹیو سنٹینسز میں ورپ کی سیکنڈ فارم یوز کرتے ہیں اور نیگٹیو انڈ پراغٹیو میں ہم فرسٹ فارم یوز کرتے ہیں ورپ کی موسیقی